ڈاکٹر نفیز اکوال ڈاکٹر نفیز چینل سے مخاطب ہوں آج ڈاکٹر ہانیمن کی لازوال کامیابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں خانیمن کی زندگی کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمام عمر قدرت دن پر بے حد مہربان رہی ان کو آج بھی بڑی اقیدتوں اور محبتوں سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے جو ہومیپیتھک کا پودا لگایا وہ آج خوب حل پل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہی چلے جا رہے ہیں ان کی شورت اور ان کی کامیابی جیسے ان کی زندگی میں تھی وہ آج بھی تقریباً دھائی سو سال گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی طرح دادہ ہے آج ہم اس عظیم شخص کی زندگی میں اس کی کامیابی کا راز ڈھوننے کی کوشش کریں گے سترہ سو انانوے میں فرانسیسی انقلاب نے جہاں حالات زندگی کو بہت تبیل کر دیا تھا وہاں جرمنیہ بھی اچھی خاصی غربت آگئی تھی اور پھر نپولین کی جنگوں نے تو پورے کے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا ایسے ہی ایک غربت زدہ خاندان میں ہانیمن کی پیدائش دس اپریل سترہ سو پچھپن کو ہوئی مذہبی طور پر ایک پروٹیسٹنٹ کھرانا تھا ان کی ماں پڑھی لکھی تھی اور باپ سمجھ بیوت خوب رکھتا تھا جب وہ چھوٹی عمر کا تھا تو والد نے چھوٹے سے ہانیمن کو ایک سوال دے کر اس کا جواب ڈھوننے کے لیے کمرے میں بند کر دیا تھا شاید اسی وجہ سے بچپنی سے غور و فکر اور سوچ و بچار ہی عادت پڑ گئی اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انسان کو بار بار غور و فکر کرنے کو کہتا ہے یہ عادت زندگی بھر ہانیمن کے لیے مشلے را رہی اور کامیابی کے لیے ایک بنیادی قدم رہا اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ شاداش کا مادہ عطا کیا تھا وہ بیس سال کے عمر میں دس زبانیں سیکھ چکے تھے جن میں عربی بھی شامل تھی آنے والے وقتوں میں مختلف زبانوں کی کلاسیکل کتابوں کے مترجم بن گئے اور غربت میں کچھ نہ کچھ کمائی آتی رہی لیکن زیادہ فیدہ انہیں کتابوں کے طبی علم سے ہوا میڈیکل کا علم جو کہ عرب دنیا ہندوستان جنان وغیرہ میں ایک زمانے میں عروش پر تھا وہ سیکھتے چلے گئے وہ جو بھی کام سیکھتے تھے اسے عمری طور پر کرنے کی کوشش کرتے رہے جرمنی کے سب سے اچھے میڈیکل کالج میں پریکٹیکل کی کمی کی وجہ سے دو سال پڑھائی کو جھوڑ کر وہ بیانہ کے ہسٹال چلے گئے جہاں ڈاکٹر کوئن سے ٹپ سیکھتے رہے سیونٹین سیونٹین آئین میں ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کی اور پھر پانچ سال تک سرکاری ہسٹال میں کام کرتے رہے انہوں نے یہ نقری بعد میں چھوڑ دی کیونکہ وہ ان عدویہ سے مطمئن نہیں تھے جو ہسٹال میں مریضوں کو دی جا رہی تھی انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے مریضوں کو قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں اتنی صداقت تھی کہ مریض کی مشکلات کی ویسے صرف انتیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنا مستقبل تاریخ کر لیا اس عظیم قربانی کو قدرت نے ضرور قدر کی نظر سے دکھا ہوا خدا نے ان کا راستہ ایسے ایسے بنایا تھا کہ انہیں فارمیسی سیکھنے کا موقع مل گیا جو زندگی بھر ان کے تجربوں اور پریکٹس میں ساتھ ساتھ رہا فارمیسی کے غلط کاروبار کرنے والے ان کے دشمن بن گئے خدا نے انہیں انہیں ڈر پیدا کیا تھا وہ سچ بولنے سے کبھی نہ کھبراتے تھے اس مخالفت کی ویسے انہیں کئی بار ایک شہر چھوڑ کر دوسری شہر جانا پڑا اور وقت کے ساتھ ساتھ گروبت میں بے تاشا اضافہ بھی ہوتا چلا گیا ان کی گروبت کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ ان کی بہن نے جون سترہوں سے نوے میں ہانیمن کو ایک غمزدہ خط لکھا انہوں نے لکھا ہماری والدہ تمہیں سب سے زیادہ چاہتی تھی اور مرتے وقت انہوں نے کہا کہ جو پیسے اس کے کفن تفن سے بچ جائیں وہ تمہیں دے دیے جائیں اس سے ڈاکٹر صاحب کی مالی حالت کا اندازہ لگا جا سکتا ہے ان دنوں کے بترین حالات کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو روٹی وزن کر کے دی جاتی تھی ایک بچی جو بہت بیمار تھی کچھ دنوں سے روٹی چھپا کر رکھتی رہی اور جب زندگی کا یقین نہ رہا تو جس بہن سے زیادہ پیار تھا اسے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری روٹی تم کھا لینا یہ وہ زمانہ تھا جب ہانمن نے ایک رات سوتے اور اگلی رات کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے اور دن کے وقت اپنی تحقیق میں مگن لیتے تھے اور بجائے کدرت سے گلہ کرنے کے وہ سبر کرتے رہے کدرت نینے نوازتے ہوئے سمیلیا سمیلی بس کا قانون جو صدیوں سے ہواوں میں رہا عطا کر دیا ستنہ سو چھانوے تک انہوں نے ایک کے بعد ایک ڈرک کو تجربت سے گزارتے ہوئے اس قانون کو دنیا کے سامنے پیش کیا وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا توفہ ہے جو انسانیت کے لیے اسے ملا ایسا ایسا ان کی پریکٹس بہتر ہونا شروع ہوئی اور ان کے مریض شفایاب ہوتے چلے گئے اٹھارہ سو پانچ میں کتابوں کے تراجم کا سلسلہ ختم کر دیا اور اب اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے شفایابی کے علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتابیں لکھتے چلے گئے تقریباً ستر کتابیں لکھی اور نوے سے زیادہ عدویہ کو پروف کیا گزرتی زندگی بہت تقلیف دے رہی میں سلسل امتیانوں سے گزرتے رہے دو بیٹیاں قتل ہوئیں جن میں ایک گونگی اور بہری تھی دو بیٹے تھے ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا جبکہ اس کی عمر چھے ماہ کے تھی اور دوسرا بیٹا اٹھارہ سو نتیس میں ایسا گم ہوا کہ کبھی نہ ملا لیکن اس کے باوجود ہانیمن اپنے مقصد میں مگن رہے اور اس زمانے میں جبکہ پریکٹس اچھی خاصی بڑھ چکی تھی ہمیشہ کتنا قریب مریضوں کو مفت علاج مالجہ کرتے دے قدرت انسانیت کی ہر خرمت کو پسند کرتی ہے اور ان کی کامیابی کو چار چاند لکھتے گئے سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہوتا اور ہومیپیتھک کو آگے بڑھانے کی وجہ سے دشنوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اسی سال کے عمر میں اللہ نے انہیں ایک اور توفہ دیا اور چونتی سالہ نہایت خوبصورت فرانس کی رہنے والی محترمہ میری ملانی علاج کے لیے اسی سالہ ہنمن کے پاس ایسے آئیں کہ انہی کی ہو کر رہیں وہ لکھتی ہیں کہ مجھے یہ غم نہیں تھا کہ ایک بورے کی خدمت کروں گی بلکہ دکھ یہ تھا کہ جب یہ مجھ سے جدہ ہوں گے تو میں رو رو کے مر جاؤں گی اگلے آٹھ سال زندگی کے بھرپور ترین دن ہنمن نے گزارے فرانس میں غریبوں کا ہمیشہ مفت علاج تیزی سے جاری رہا اس کے علاوہ اشرافیہ طبقہ سے تعلق رکھنے والے مریضوں کے علاج موالدی کے لیے رجوع کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا جب بھی مریض ان کے علاج کا شکریہ ادا کرتے تھے تو ہمیشہ ہنمن کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے کہ شفا تو خدا نے عطا کی ہے میں تو صرف ایک بسیلہ ہی ہوں یہ جواب خدا پر ان کے یقین کو ظاہر کرتا ہے آئیے آپ کو ان کے ایک مریض کا قصہ سناتے ہیں اٹھارہ سنتیس میں ایک بارہ سالہ بچہ جس کا نام بی ینگ تھا سکارلینڈ سے ہنمن کے پاس پیرس میں علاج کے لیے لائے گیا وہ دو سال سے بہت بیمار تھا اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب وہ علاج کے قابل نہیں رہا سکارلینڈ کی ایک امیر خاتون کو بہت رحم آیا اور اس غریب بچے کو اپنے خرچے پر ہنمن کے پاس لے آئیں نو مہینے کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہنمن کی موت کے پچاس سال بعد مسٹر جنگ نے ہومیوپیتھک میڈیکل کالیج شکاگو میں اٹھارہ سو ترینوے میں اپنی کہانی کو شیوں سنائی وہ لکھتے ہیں پیرس آنے کے دوسرے دن ہنمن صاحب مجھے دیکھنے کے لیے آئے مجھے یاد ہے کہ ان کا چیرہ بہت چمکتا ہوا نظر آیا مجھے وہ خدای مخلوق معلوم ہوئے اور ایک بہت اچھے انسان لگے بار بار یہ کہتے رہے کہ خدا کے کرم سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے ڈیٹھ گھنٹے تک وہ بہت گور سے میرا معنی کرتے رہے انہوں نے اتنا باریک بینی سے ہر چیز کا جیزہ لیا جو اس سے پہلے کسی ڈاکٹر نے نہیں کیا تھا نو مہینے کے دوران میں بہت سے ملکوں کے مریضوں کو آتے دیکھا اور کئی لوگوں کو اس شخص کی دواؤں سے موت کے موں سے بچتے دیکھا جب میں ٹھیک ہو گیا تو اس نیک دل خاتون نے جو میری موسم تھی پیسے دینے کی بات کی تو خانمان نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا آپ اتنی کمال کی ہیں کہ اس کو جن دور سے میرے پاس لے کر آئیں تو کیا میں آپ سے کم تر ہوں کہ پیسے وصول کروں اسے تو اللہ نے ٹھیک کیا ہے میں تو صرف وسیلہ تھا ہومی پیتھک کے دنیا کے دوستوں میں سوچتا ہوں کہ نو ماہ کے علاج مالنے کی بھیس تقریبا دو تین سو فرینک ہوگی جو تقریبا سو ڈالر کے برابر تھی اس زمانے میں یہ بہت ہی بڑی رقم تھی ایسا غنی شخص بہت کم ہی نظر سے گزار ہوگا جس کی انسانیت کے لیے محبت ایسی تھی کہ اپنا حق بھی نہیں لیا کردار کے اس کمال کی ویڈا سے وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے میری ملانی ان سے اتنی محبت کرتی تھی کہ مرنے کے بعد دفناتے وقت انہوں نے اپنے بالوں کی ایک لیٹ کاٹ کر ان کے سینے پر اپنی آخری نشانی کے طور پر رکھ دی اور فرانسیسی جاکٹروں کا دیا ہوا گورڈ میڈل بھی ان کے ساتھ دفنا دیا ایسا لکھتا ہے کہ قدرت ان سے اتنی خوش تھی کہ مرنے کے بعد جب انہیں ایک عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا تو 53 سال کے بعد ہزارہ محبت کرنے والے ہومیہ پیت نے تیس ہزار فرانگ جو کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی جمع کر کے انہیں بادشاہوں کے گورستان میں اپنی بیگم کے ساتھ دوبارہ دفنایا اور ایک خوبصورت جادگار بنائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر خدا کی مخلوق سے بے انتہم محبت کی جائے اور مقصد کیلئے قربانیاں دی جائیں تو قدرت نوازتی ہی چلی جاتی ہے حتی کہ مرنے کے بعد بھی ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے میں اپنے دوستوں کو اپنے سننے والوں کو بہت چاہتا ہوں اور محبتوں کے ساتھ ہانیمن کی زندگی کو بھی پڑھنے کی تلقین نہیں بلکہ اس پر عمل پہلا ہونے کی بھی نصیحت کروں گا اگر آپ حق پر ہوں اور مسلسل محنت اور جدوجہ سے سرشار ہوں اور سبر کا پہلو تھامے رہیں تو خدا پر یقین کامل ہے کہ کامیابی کا بسیرہ آپ کے ساتھ رہے گا یہی سبق ہمیں اس عظیم شخص کی زندگی سے ملتا ہے آپ کو اگر میری یہ باتیں پسند آئیں تو انہیں اپنے دوستوں میں آگے فارورڈ کر دیجئے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں ایک اور چیز لے کر ایک اور ہومی پیسٹ ڈاکٹر کی زندگی کے بارے میں اگلی قسط میں بتاؤں گا خدا حافظ موسیقی موسیقی